سپریڈ سکول کے زیرے احتمام بریٹش کانسل کے اشتراغ سے دو روزہ کورس سکلز ایڈوانس ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جس کا محصہ ٹیچرز کو پڑھانے کے نت نئے طریقے متعارف کروانا تھا رپورٹ کر رہے ہیں زبیس آجد ڈھلو سپریڈر کورپورٹ آفیس میں ہونے والی کورس سکلز ایڈوانس ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ میں پنجاب بر سے بارہ سکولوں کے ساتھ دانے شرکت کی شرکاں نے ورکشاپ کو معلومات میں اضافہ قرار دے دیا یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے جسے کہتے ہیں خود سوچنے کی طاقت جو ہوتی ہے بچوں کے اندر ہمیں اسے پیدا کرنا چاہیے بہت کچھ سیکھنوں کو ملا ہے کہ آپ کو اپنی میتھڈالوجی کو کس سمت لے کے جانا ہے کس طرح سے آپ نے ایک بہتر سٹوڈنٹ کو پیدا کرنا ہے اس کے اندر کون سے ایسے ابیلیٹیز کرنی ہے ہم اپنے سٹوڈنٹس میں ایک ریٹیکل تھنکنگ اور پرابرم سالونگ ٹیکنیک کیسے ڈیوالپ کر سکتے ہیں ورکشاپ میں ٹریننگ دینے والی ہرا زاہد کا کہنا تھا کس ورکشاپ میں ٹیچرز کو 21 صدی کے طریقوں سے طلبہ کی رہنمائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ دو دن کی ورکشاپ ہے پٹیکرلی وہ ان ٹیچرز کے لیے ہیڈ ٹیچرز کے لیے ہمارے کسی بھی سسٹم ایڈکیشنل سسٹم کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول اس لیے ہے بکہ وہ ہماری روز مرہ کی پرابرمز کو ہائلائٹ کر رہا ہے سپیلٹ سکول کے ڈیریکٹر شکیل امجد نے کہا کہ اس ورکشاپ سے ٹیچرز جو تربیت حاصل کریں گے وہ طلبہ تک پہنچائیں گے سپیلٹ سکول نے اس ورکشاپ کو تربیتی ورکشاپ دلوانے کی روایت ہمیشہ کی طرح برقرار رکھی ہے جس سے اس ورکشاپ کی رہنمائی بھی جاری رہتی ہے یہ ہے سپیلٹ سکول کے وہ اس ورکشاپ جنہوں نے حاصل کرتا تربیتی ورکشاپ سے طلبہ کو حالہ میارے تعلیم فراہم کرنے کا عظم کر رکھا ہے کامرامین محمد عویس کے ساتھ بیر ساڑی ڈھلو نیو نیوز لاہور